بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوئی یا کنستہین اڈیالہ جیل کی اندر بند کمرے میں ایک ایسا ٹائل کیا جا رہا ہے جہاں پر نہ مقلاق کو اکسیس ہے نہ پولیٹیکل لوگوں کو اکسیس ہے نہ ہمارے ورکرز کو اکسیس ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کہا گیا کہ یہ ٹائل جہاں پر عام پبلک کی بھی اکسیس ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ بند کمرے کے اندر عمران خان صاحب کو سزا دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے اس وجہ سے یہ چھپا کے ٹائل کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر بھی قدر لگایا گیا ہے صبح میڈیا والے چند دوست اندر بجوائے گئے اور وہ بھی بڑی ٹائم گزرنے کے بعد اس لیے لیٹ بجوائے گئے تاکہ کم سے کم انہیں ٹائم مل سکے اور درمیان میں رکھنے ڈالتے ہیں کہ روک جائیں جی وہ نہ آئے یہ نہ آئے اس کا نام ڈراب کرو اس کے نام کی اوپر کاٹا لگاؤ اور اسی طرح سے بھکلا کیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں ریسنٹ مجھے جانے دیا گیا لیکن صبح دس بجے سے لے کر اور ابھی ٹائم آپ دیکھ لیں کہ پانچ ہونے والے ہیں ہمیں نہیں جانے دیا گیا میرے ساتھ میں بھائی انتظار اس کے علاوہ یہ تمام لیگل ٹیم تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں خان صاحب بارہ جا کر عدالت سے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ میرے بکلا کو کیوں روکا جاتا ہے جہاں پر پرسیکیوشن تمام بکلا نیب کی ٹیمیں پروٹوکول کے ساتھ اڈیال اجیل کے اندر جاتی ہیں ہمیں گیٹ پر ہی روک لیے جاتا ہے کیا ہم اندر اڈیالہ جیل کو آگ لگانے جاتے ہیں کیا ہم کسی سے اتوپائی کرنے جاتے ہیں ہم نے کیس لننا ہے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے کیوں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے ہم نے شیسی بات بھی کرنی ہے ہم نے لیگل بات بھی کرنی ہے یہ ہمارا حق ہے آپ دکھائیں آئین پاکستان کے اندر آپ دکھائیں جیل مینور کے اندر کہیں پر قدھن ہو کہیں پر پابندی ہو کہ ملقات نہیں ہو سکتی آپ بات نہیں کر سکتے آپ لیگل طور پر پر پرسید نہیں کر سکتے آپ کسی کا دفاع نہیں کر سکتے آپ کسی کے کونسل نہیں ہو سکتے یا کسی جگہ پر لکھاؤ کہ کسی بندے کیا آپ نے تضلیل کرنی ہے جان پوچھ کے ہر ایسا کیا جاتا ہے جان پوچھ کے یہ سارا کیا جا رہا ہے اور میں نے لاش بات بھی یہ کی تھی چونوں کے حوالے سے بڑی ٹرولنگ کی گئی یہ پرش مانگ لیا جی یہاں پر جج یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ چونوں کو فٹبال بنا کر کھیلیں تو پھر کیا چیز بچ جاتی ہے جہاں پر کوئی جج انصاف دینے کی طرف گمزن ہوئے انصاف دے رہا ہو اس کے خلاف یا ریفرس لے کر آتے ہیں یا اسے عوضے سے ہٹ آتے ہیں یا اسے استیفہ دلواتے ہیں یا اس کے کیمرے لگا کر اس کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں پریس کونفرنس کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں یہی رہ گئے پاکستان کے اندر آج عمر عیوب صاحب نے بتایا مجھے تھوڑی دیر پہلے کہ سلگودہ میں وہ پیش ہوئے ہیں انٹی ٹیرزم کورٹ کے جو جج ہیں ان کو ہی اٹھا لیا گیا آج وہاں پر کیا تھا انہوں نے بریت کی درخواست دی ہوئی تھی بریت کی درخواست کے لیے انہوں نے اس ادا کی جس پر آئی سمات تھی پہلے کہا گیا کہ جج سب آ رہے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جج سب کو ہی اٹھا لیا گیا ہے انہوں نے اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد بچر صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان کی بازیابی کے لیے درخواست دیں جہاں پر جج اٹھائے جا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو اخوار کیا جا رہا ہو جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر بندش کی جا رہی ہو جہاں پر کارکونوں کو اٹھائے جا رہا ہو کہ آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ملک جو ہے اس طرح سے ملک کے اندر معاشی استقام رہے گا اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو آٹھ سپٹمبر کو یہ جو ملک کے اندر ظلم جبر ہے لا قانونیت ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہمارے ورکس کی رہائی تمام لیڈران کی رہائی قانون کی بالغستی کے لیے ہم آٹھ تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں جلسہ کرنے جا رہے ہیں میڈیا کومیٹی کی کائل میٹنگ ہوئی جس کا میں مہمبر ہوں اور آج بھی یہ باتیں ڈسکاس ہوئی ہیں کل سے ہم بقاعدہ طور پر مزید اپنی کمپین مومیلائزیشن تیز کریں گے اور یہ جلسہ ہر صورت ہوگا کوئی یہ پلان بنا کر بیٹھا ہو کہ اس نے جلسہ کینسل کرنا ہے این نو سی کینسل کرنی ہے تو میری بات کان کھول کے سن لو کہ ہم نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے عوام اگر یہ جلسہ منسوب کر کے رکافٹن ڈالنے کی کوشی کرتے ہیں تو عوام انشاءاللہ یہ رکافٹن توڑ کر پہنچے کی لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اس جلسے کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں گے اگر کسی نے ایف ایار دینے کی جرت کی کسی نے مقدمیں بنانے کی جرت کی تو ہم کہیں گے کہ وہ مقدمات ہم پر بنایا جائیں ہمارے کپتان پر مقدمہ نہ بنایا جائے ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان طریقہ نصاف سب کو دعوت دے رہی ہے ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آنا ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنے ہیں اس کے بعد ہم پنجاب کی طرف جا رہے ہیں لاکھ جلسہ ہوگا پھر دماتا مس کلندر آٹھ سے آٹھ کے بعد لاہور میں ہوگا اور یہ سلسے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری یہ گزارشات قبول نہیں کی جاتی آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے جلسہ جلوس ریلی نکالنے کا آج جوٹلٹی سٹورز والے آج اتجاج کر رہے ہیں ہر ازارہ پاکستان کا بند کیا جا رہا ہے پہلے ہی بیروزگاری ہے ستارہ ہزار لوگ جوٹلٹی سٹورز کے آپ ان کو بیروزگار کر رہے ہیں ان کی نوکریاں چھین رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر میٹ میں بھی اسی طرح یا پرائیوٹائز کیا جا رہے ہیں یا انہیں بند کیا جا رہے ہیں جب نائل حکومت آ کر بیٹھتی ہے نائل لوگ بیٹھتے ہیں فارم سنتاریس والے بیٹھتے ہیں تو پھر ان سے حکومت نہیں چل پاتی یہ حسن ایوب یہ غریدہ فروکی یہ اس طرح کے ترجمان ہمیں پتا ہے کس کے ترجمان ہیں جب یہ قرآن کے اندر آرگومنٹس کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی درائل نہیں ہوتے اور فارم سنتاریس والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ادھر مجھے حلف دے دیں کہ آپ اپنا حلقہ جیتے ہوں گے تو وہ بھی پھاک جاتے ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ ناظرین بانی پی ٹی آئی عمران حان صاحب کی بہن علیمہ حان نے کہا کہ عمران حان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اور اس کی مکمل طور پر جو ذمہ داری ہے وہ آئی ایس آئی اور کرنل صاحب کی ہے ناظرین علیمہ حان نے پی ٹی آئی لیڈرشپ پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا کہا کہ حان صاحب جو اس وقت جیل میں ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کوشش ہی نہیں کر رہی وہ چاہتی نہیں ہے کہ حان صاحب باہر آئیں اگر یہ تھوڑی سی بھی کوشش کرتے تو عمران حان صاحب باہر آ چکے ہوتے ناظرین علیمہ حان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آٹھ ستمبر کا جلسہ ہے اس میں آپ سب نے شرکت کرنی ہے میں خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ شرکت کروں گی آپ سب نے بھی شرکت کرنی ہے ناظرین اب یہ جلسہ جو ہے کسی صورت ملتوی نہیں ہوگا اور جو اس کے لیوہ لہور کا جلسہ تھا پندرہ ستمبر کا اس کو پی ٹی آئی لیڈرشپ نے دن کچھ آگے کر دی ہیں ایک ہفتے بعد رکھا بائیس ستمبر کو چونکہ ربی لیوہل کی وجہ سے ان کو جلسہ آگے کرنا پڑا ناظرین پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی جلسہ کی ڈیٹ رکھتے وقت یہ دیکھنا چاہئے تھا اب بعد میں ڈیٹ جانج کر رہے ہیں ناظرین یہ ان کو پہلے کرنی چاہئے تھی ناظرین اس کے علاوہ آپ جلسے میں جو آئی ستمبر کا ہے اس میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے اس بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ